اسلام علیکم میں اس وقت سیڈر کریک پارک لانگ آئلنڈ نیو یورک میں موجود ہوں اور یہ پارک آئیزنہور پارک سے تقریباً دس منٹ کے فاصلے پر موجود ہے اگر جو لوگ نیو یورک میں ہیں وہ اگر گوگل کریں سیڈر کریک پارک سی فول تو وہ یہاں پر آ جائیں گے یہاں پر بھی میدان سج گیا ہے اب سے چند گھنٹوں کے بعد جب آئی سی سی ٹی ٹونٹی ورلڈ کب میں پاکستان اور انڈیا کا مچ اویٹڈ میچ جب شروع ہوگا تو وہ لوگ جنہیں ٹکٹے نہیں ملی یا وہ لوگ جو بہت مہنگی ٹکٹے ہونے کی وجہ سے ٹکٹے نہیں خرید سکے وہ اس گراؤنڈ میں یہ جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہاں پر آہ واش پارٹی میں وہ فری آ کے دیکھ سکیں گے اور یہ جو پیچھے سکرین لگی ہے ڈیجیٹل بورڈ لگا ہے کافی بڑا بورڈ ہے یہاں پہ آپ انجوائے کر سکیں گے اور یہ جو سامنے گراؤنڈ ہے یہاں پر آپ اپنے میٹ لاسکتے ہیں فولڈنگ چیئر لاسکتے ہیں اپنے ڈرنکس کھانے پینے کی چیزیں لاسکتے ہیں پارکنگ بھی فری ہے اور یہاں پہ آپ بیٹھ کر میچ بھی انجوائے کر سکتے ہیں اور ایک وہی فیلنگ لے سکتے ہیں جو لائیو میچ کی ایک فیلنگ ہوتی ہے آئی سی سی کی جنب سے سپیشلی سیڈر کریک پارک کے اس جب آپ سیڈر کریک پارک میں انٹر ہو تو ایڈمنیسٹریٹیو بیلڈنگ کے بالکل سامنے یہ والی جو پارک ہے اس میں پوری طرح تیاری کر دی گئی ہیں میرے دائی جانب آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان کے جھنڈے لگے ہوئے ہیں سو پاکستان کے جو فینز ہیں وہ اس سائٹ پہ بیٹھیں گے اور میری بھائی جانب انڈیا کے جھنڈے آپ کو نظر آ رہے ہیں سو انڈین فینز جو اس طرف بیٹھیں گے اور یہاں پہ بھی بڑی اتداد میں جو لوگ ہیں وہ توقع کی جاری کہ وہ یہاں پر آئیں گے اور یہاں پہ ایک وچ پارٹی ہوگی اور لوگ لائیو میچ بھی دیکھیں گے اور یہاں پر بھی وہی ایک محول بن جائے گا جو سٹیڈیم کے اندر شائع کے نے کریکٹ کا محول ہوتا ہے یہ جو ٹی ٹوانٹی ورلڈ کپ جو جو سیریز ہے یہ اس لحاظ سے بڑی ہسٹورک ہے کہ امریکہ کی تاریخ میں پہلی بار انٹرنیشنل کرکٹ ہو رہی ہے پہلی بار ٹی ٹوانٹی ورلڈ کپ امریکہ میں ہو رہا ہے اور پہلی بار غالباً ایسا ہونے جا رہا ہے کہ یہ جو میچ اپ سے کچھ دیر کے بعد پاکستان گھنٹو کے بعد پاکستان اور انڈیا کو ہونے جا رہا ہے یہ نیو یاک میں سٹیڈیم کے علاوہ آئیزن ہاور پارک سٹیڈیم کے علاوہ آ نیو یاک میں صرف تین بڑی جگہ پہ اسی طرح لائیو اس کو سٹریم کیا جا رہا ہے پہلا تو یہ والا جو پارک جہاں میں کھڑا ہوں دوسرا سٹی فیلڈ جو نیو یاک کے علاقے کوئنز میں بیس وال کا بہت بڑا سٹیڈیم ہے فورٹی ون تاؤزنڈ اس کی کپیسٹی ہے وہاں پہ لوگوں کو کوکا کولا نے سپانسر کیا ہے فری پاسس دیئے ہیں اور اس کے علاوہ ورلڈ ٹریڈ سینٹر کی جو سائٹ ہے وہاں پر بھی آپ اسی طرح کے بورڈ لگیں اور پورا محول بنا ہے وہاں پہ ابھی جو فینز ہے وہ دیکھ سکے ہیں چونکہ نیو یاک سٹی اور اس کے جو گردن اور علاقہ بہت بڑا علاقہ ہے سو لہذا لوگ جو ہے ہر وہ جگہ پہ جا سکتے ہیں اور جہاں پر یہ جو فینز اور واج پارٹیز وہ رہی ہیں اس کی ایک خاص بات یہ ہے کہ یہ ٹوٹل فری ہے یہاں پہ آپ بالکل فری انٹر ہو سکتے ہیں فری اس کی انٹری ہے سٹی فیلڈ میں کوک نے اس کو سپانسر کیا وہ بھی فری تھا لیکن ان کے پاسس انہوں نے دیئے لوگوں کو جنہوں نے فرس کم فرس بیسز پہ پاسس اپلائی کی ہے انہیں پاس جاری کر گئے کر دیا گئے اور وہ انہوں نے وہ بھی انجوائی کریں گے سو یہ اپ ڈیٹ ہے سو یہ پاکستان کے جنڈے میرے پیچھے نظر آ رہے ہیں اور یہ انڈیا کے جنڈے نظر آ رہے ہیں اور یہ جو گراؤنڈ ہے یہ بھی میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ بہت خوبصورت ساف سترہ گراؤنڈ ہے آہ وان آف تی بیسٹ پارک ہے لانگ ہل نیو یارک میں سو جو انتظار کی گھڑیاں جو ہیں وہ آہستہ آہستہ ختم ہونے جا رہی ہیں اور ایک دنیا کرکٹ کے دو بڑے حریف پاکستان اور انڈیا وہ پہلی بار امریکہ اور امریکہ کے شہر نیو یاک میں ایک دوسرے کے عام میں سامنے آئیں گے اور ہماری آہ پوری سپورٹ دعائیں اور بیسٹ ویشز ٹیم پاکستان کے ساتھ ہیں کہ ٹیم پاکستان بیسٹ پرفارم کرے اور آہ اللہ تعالیٰ کامجابی ان کا مقدر کرے بھی لیکن برحال یہ کھیل ہے کھیل میں ہار جیت ایک حصہ ہوتا ہے میں سمجھ تو آپ کو کرکٹ کو انجوائے کرنا چاہیے کھیل کو انجوائے کرنا چاہیے اور آپ کا جس بھی جس جو بھی آپ کی فیورٹ ٹیم ہے آپ اس کو سپورٹ کریں اس کو انکریج کریں یہ بھی آپ کا ٹائم ایسو یہ آپ آپ تک کی اپ ڈیٹ ہے پاکستان ٹیم نے اپنی تیاری مکمل کر لی ہے نیو یاک میں آج انہوں نے آہ نیٹ پریکٹس کی آہ پوری طرح تیاری کی اور جو پہلا میچ تھا یو ٹیم یو ایس اے سے وہ ہاریں ایک بڑا سیٹ بیک تھا اس میں جو جو آہ فلاوس تھے ان کو سامنے رکھا گیا اور انڈیا کی ٹیم میں جو جو آہ ان کی خوبیاں ہیں ان کو بھی سامنے رکھا گیا تو ہمیں یہ بتایا گیا کہ یہ جو دونوں آہ دونوں ڈیفرنٹ سائیڈز ہیں ان کو رکھ کے کل آہ جو آہ کچھ گھنٹے کے بعد جو میچ شروع ہوگا اس کے لیے تیاریا کی جا رہی ہیں سو آہ کون اس کا فاتح ہوگا اس کے لیے بھی ہم آپ کو یہاں پر اپ ڈیٹ کرتے رہیں گے محسن زہیر نیو یورک